پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو ہوتی ہے بیماری بلکہ بیچ پہ ایک لطیفہ اور یاد آ گیا ایک بیوی بیچاری شوہر کے لیے آملیٹ بناتی قد آملیٹ بناتا میں تو فرائی کھانا سی وہ پھر اس پر پھڑا فرائی بناتی تھی میں آملیٹ کھانا سی تو فرائی بناتا روز لائے ایک دن اس سے آملیٹ بھی بنا دیا فرائی بھی بنا دیا دونوں بنا کے رکھ دیا لیکن جس کو ٹیچریں نکال لی ہو تو نکال لیتا کہتا اللہ جیڑا آملیٹ بنایا سی وہ فرائی کھانا تھا جیڑا فرائی کھانا تو آملیٹ بناتا اب بتو اس کو بھی جواب ہے اب احسو کو تو اللہ ہی جواب دیتے ہیں پھر یہ دکے کھاتے ہیں ٹائم آتا ہے پھر ان کو پھر فالج پڑتا ہے لنگڑے لولے ہوتے ہیں کینسر ہو جاتا ہے اللہ بیوی پر ظلم کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے دنیا میں عذاب آتا ہے کیونکہ بیوی جنت کی نعمت ہے کیونکہ بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوا نہ ماں کا رشتہ قائم ہوا نہ باپ کا سب سے پہلے بیوی کا رشتہ قائم ہوا آج ماں حق جد آتی اوئے بہن پچھے کر میں نے لے کے چال اماں ظلم کرتی بہو کے اوپر اور میں تیری ماں تیری جنت میرے پیرہ تھا لے لیکن ساری ماں سن لیں ہر ماں کے پہنگ نیچے بھی جنت نہیں پہلے ماں بننا سیکھو تو ماں نہیں تم تو ظالم ہو پہلے ماں بننا سیکھو ماں کہتے کس کو ہے پھر جنت آئے گی پیروں کے نیچے ہمیں جنت سستی ہے بہو پر ظلم کرتے ہیں کہیں تیزاب ڈال دیا کہ یہ آگ لگا دی کہ ڈنڈے سوٹے اپنی بیٹی سے جگر پا گوشہ نہیں سمجھتے اس کو تو بیوی پر ظلم کرنے والا سات سمندر آگ کی گویا کی بیچ میں کھڑے ہو جاتے وہ اس جنت تک نہیں پہنچ سکتا دنیا کا پہلا رشتہ بیوی پہلے اور دنیا کا سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی ہے جنتوں میں جو رشتہ قائم رہے کہ میاں بیوی کا بس وہاں ماں باپ سارے برابر آپ یہ سوچتے نہیں آپ بھی بتیس سال کے تھرٹی ٹوئیئرز کے ہو جائیں گے اب با بھی سارے تھرٹی ٹوئیئرز کا تو یہ ایسا کوئی بھی ہوتا کہ اماں بھتردے برابر ہو گئے مطلب وہاں رشتہ سارے ختم ہو گئے دنیا کے ایک ریفرینس رہ جائے گا کہ ہمارا اب با تھا ہے سارے جی نہیں یہ ہوتا ہے باقی بیویاں سولہ سولہ سترہ سال کی ہو گئیں سارے سولہ سترہ سال کی تمہاری ماں بھی سولہ سترہ سال کی اپنے باپ تمہارے باپ کے ساتھ خوش تو معلوم ہے کہ ایک رشتہ آخرت میں بھی باقی رہ وہ بھی میاں بیوی کا اور آج ہم سب سے زیادہ پامال میاں بیوی کا رشتہ کرتے ہیں کہ یار یہ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تسالون ابی والا حام اس بیویوں کو تم نے میرے نام پہ حلال کیا ہے میرے نام پہ سوال کیے تھے تم نے اور اپنے صدا والوں سے رشتے مانگے تھے اللہ کے نام پہ رشتہ دے دیں یہ بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں یہ ہاتھ ہمیں دے دیں اللہ کے نام پہ دے دیں کہ میرے نام پہ تم وہ رشتے مانگ مانگ کے لاتے ہو میرے نام پہ اس کو حلال کر کے گھر میں لاتے ہو پھر ظلم کرتے ہو پھر تمہارے جنت نہیں ہے کم سے کم تو یہ جنت کا رشتہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے میاں بیوی کا اس کے قدر کرو باقی رشتے اپنی جگہ چلتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو اب وہ خورانٹ حضرت تھانی فرماتے ہیں گھر میں آتا ایک دن آیا اب بڑا غصے میں تھا باہر بھی کہتے ہیں کہ سودہ صحیح ابھی کہ تو باہر بھی تپا ہوتا ہے گھر میں آیا اور غصے کھانا سامنے رکھا اب جیسے کھانا کھایا اوہو نمک اتنا تیز خدا کی پناہ اب دل تو کیا کہ بیوی کی پٹائی کرو پتہ نہیں کیا اس پہ بات تھا کیا اس پہ کیفہ تاری ہوئی دلی دل میں اللہ سے کہا اللہ میں تیری بندی کو تیری خاطر معاف کرتا ہوں آج آج میں کب سے میں اس کو بیش سال سے اسی طرح اس کو میں تقلیب پہنچاتا ہوں آج میں معاف کرتا ہوں کچھ نہیں کہتا اب اللہ سے اندر ہی اندر منا جاتا ہو گئی ختم ہو جی طرح کھایا کھایا دے دیا کہتے جب وہ مرا ہے تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا پوچھا تیرا کیا ماجرہ ہوا کہا کہ اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے پیشی ہوئی آمالہ میں کھولے کوئی نیکی نہیں تھی پریشان ہو گیا کہ اب پکڑ ہو گئی اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا تم نے میری بندی کو میری خاطر معاف کیا تھا آج میں اس بندی کی خاطر تجھے معاف کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک وطالعہ کے معاملات ایسے ہیں پتہ نہیں کس نیکی پہ آپ کی بخشی چھو جائیں موسیقی